اہسن بہت خوشتہ اپنی دادی کے ساتھ کیونکہ کافی عرصے کے بعد وہ پاکستان لوٹا تھا تو اس کی دادی بھی اسے دیکھ کر بہت خوشتی اہسن نہیں جانتا تھا اہسن کے کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس کو تو دور دور تک بھی خبر نہیں دی اتنے میں اسے گارڈ کی آواز آتی ہے صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے تو اہسن بھی باہر نکلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے گارڈ کون ہے یہ تو آسن کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور وہ کہتا ہے کہ اہسن میں تمہیں زندہ نہیں شوڑوں گا جا کر اس کا گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤں میں کون ہوں امبر کا بھائی ہوں میں آسن نام ہے میرا اور تم اہسن کیا سمجھتے تھے کہ میں تم تک نہیں پہنچ پاؤں گا کب تک تم پردیس سے بیٹھے رہے اور میں یہاں تمہارا ایک ایک پل انتظار کرتا رہا جب بات سنتا ہے اہسن تو کہتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں کیا بات ہے آخر تم مجھ پر چڑھائی کیوں کرتے جا رہے ہو یہ تو دادی بھی پریشان تھی اس کے لئے لیکن آسن پولیس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اے یہ انسپیکٹر صاحب مجرم گھر میں موجود ہے اتنے میں پولیس آ جاتی ہے اہسن کو جیرے بند کر دیا جاتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے اہسن کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی غلطیوں کی سزا اس سے ایسے بھی مل سکتی ہے سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی اس سے بھول تو ہوئی تھی غلطی تو بہت پڑی ہوئی تھی لیکن اتنی جلدی سزا مل جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اور امبر یہاں تک پہنچ جائے گی اتنا کچھ کر سکتی ہے انہی سوچے میں گم تھا وہ کہ کیا کیا جائے اب شاید امبر سے معافی مانگ کر دور ہو جائے